آج سے پیٹرول 7 روپے 45 پیسے فی لیٹر مہنگا ملے گا نئی قیمت 265 روپے 61 پیسے مقرر ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 56 پیسے فی لیٹر کا اضافہ نئی قیمت 277 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہو گئی لائی ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 88 پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کے تیل کی قیمت 10 روپے 5 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کی تنقید اضافہ واپس لینے کا مطالبہ پیٹرول کی قیمت بڑا دو دی ہیں ہمیں تو بربادی کر رہے ہیں ایک طرح سے ہم ان کو کم آگے ٹیکس میں دیں اور ہم ان کو ہر چیز کا پورا کریں یہ چارے غریب عوام پر ایسے ہی مر جائے ان کو جو نا ایسے ہی مار دو ان کو ٹیکسوں میں ان چیزوں میں ہر چیز میں بس دبا کے رکھیں ان کو ای سی سی نے گھریل اس عارفین کے لیے گیس کی قیمت برقرار رکھنے کی منظوری دے دی کیپٹو کی کیپٹو کے سوا باقی انڈسٹری کے لیے بھی گیس قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ ای سی سی نے کیپٹو پار کے لیے گیس ٹیریف دھائی سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او بڑھانے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق کیپٹو پارٹ پلانٹ کے لیے نئی قیمت کی حتمی منظوری وزیراعظم دیں گے گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق یکم جولائی دوہزار چوبیس سے ہوگا ای سی سی کو بتایا گیا کہ آئی ایم ایف گیس کی قیمت میں اضافہ چاہتا ہے لاہور میں شدید گرمی کے بعد عبر کرم برس پڑا گرمی کے ستائے شہریوں کو ریلیف مل گیا گجرات اور مزفر آباد میں بھی بادل برسے تو گرمی دور بھاگی اسلام آباد، مری، گلیات، مردان، پشاور اور گرگت پلتستان میں بھی چند مقامات پر بارش متوقع تھر پار کر عمر کوٹ میں بھی بارش کی پیش کوئی کراچی والے بارش کو ترسنے لگے گرمی کے مارے عوام کا امتحان طویل ہو گیا رات میں بھی محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت چالیس چالیس ڈگری رہنے لگا بیشتر میدانی علاقوں میں آج بھی گرمی کا راج رہے گا اتوار کو ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی، نوکنڈی میں سنتالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا شدید گرمی میں کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ، شہریوں کا رات گئے احتجاج نشتہ روڈ پر ٹائر جلائے، سڑک بند کر دی پولیس کے پہنچنے پر پتھر مارے پولیس کی گاریوں کو نقصان پہنچایا پولیس کی شیلنگ، ہوائی، فائرنگ، لاتھی چارچ روڈ کھلوائی، علاقہ مکین کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے باوجود رات میں بھی بجدی بند کر دی جاتی ہے گھروں میں آنسو گیس کے شیل گرنے سے بچوں کی حالت خراب ہو گئی خیبر کی تختہ بیک پوسٹ پر دہشتگردوں کی فائرنگ ایک پولیس اور ایک ایف سی اہلکار شہید پولیس کی جوابی کارروائی کے بعد دہشتگرد فرار ہو گئے تختہ بیک پوسٹ پولیس اور فرنٹیئر کور کی مشترکہ چیک پوسٹ ہے چیک پوسٹ جمرود بازار کے قریب پاک افغان شہرہ پر واقع ہے پلوچستان کے علاقے مچ میں نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواس سے بارہ انچ پتر گیس پائپ لائن اڑا دی کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں کو گیس کی سپلائی موتل سوئی صدرن گیس کا کہنا ہے مرمت کا کام سیکیورٹی کلیرنس کے بعد چروع کیا جائے گا ریجسٹریشن کرانے والے بیالیس ہزار دکانداروں پر آج سے ٹیکس لگنا شروع وزیر خزانہ محمد اورنزیب کا کہنا ہے پیٹرولیوم لیوی پر دس روپے کا اضافہ یکم جولائی سے لاغو نہیں کر رہے نئی پینچن سکیم آج سے نافذ ہو جائے گی مسلح فاج ایک سال تک پرانی پینچن سکیم پر ہی کاربند رہیں گے بجٹ آئی ایم ایف کی ہدایت پر بنا ہے اگر آگے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے معاہدہ جولائی میں ہو جائے گا مولانا فضل رحمان نے حکومتی راہنماؤں کو نہ کر دی کہا حکومت میں شکایہ دور کرنے کا دم خم نہیں نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کہا جب تک شفاف انتخابات کی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی منانے اور رازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ادار انتخابات سے دور رہیں فور سمیت تمام اداروں کا اپنی اپنی حدود میں جانا چاہیے وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارر نے کہا انتخابات دوہزار انتس میں ہوں گے مولانا فضل رحمان بزرگ اور قابل احترام سیاستان ہیں انہیں چاہیے کہ حکومت کے بہتر موشی اقدامات کو سراہیں جن کی وجہ سے سٹاک ایکسچینج تاریخی بلندی پر ہے زر مبادلہ کے زخائر بڑھ رہے ہیں تجارتی خسارہ کم اور روپے کے قدر مستحکم ہو رہی ہے یہ وقت بیان بازی کا نہیں ہے سیاست پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تحریک انصاف نے مذاکراتی ٹیم کے لیے پانچ نام جے یو آئی فے کو دے دیئے تحریک انصاف کے مذاکراتی ٹیم میں اسد خیسر، بیرسٹر گوھر علی خان اور رو فسن، شبلی فراز اور عمر ایوب بھی شامل ہوں گے آزاد کشمیر کی راولہ کورٹ جیل کی سیکیورٹی پر معمول سات اہلکار گرفتار کر لیے گئے قیدیوں کے فرار معاملے پر انکوائری کمیٹی تشکیل پولیس کے مطابق قیدیوں کے فرار ہونے میں جیل عملہ ملوث ہو سکتا ہے جیل سے انیس قیدی فرار ہو گئے تھے پولیس اور قیدیوں کے درمیان فائرنگ سے ایک قیدی ہلاک ہوا تھا پولیس کے مطابق قیدیوں نے جیل عملے کو یرغمال بنایا اور فرار ہو گئے فرار قیدی دہشتگردی قتل اور منشیات فروشی کے جرائم میں قید تھے پنجاب میں گاڑیوں کا نیا ٹوکن ٹیکس آج سے نافذ ہوگا فائنینس بل دستاویزات کے مطابق گاڑیوں کا سالانہ ٹوکن ٹیکس اب گاڑی کی انوائس ویلیو پر لگے گا ایک ہزار سے دو ہزار سی سی تک گاڑیوں کی انوائس قیمت پر دو فیصد دو ہزار سی سی سے زائد کی گاڑیوں پر تین فیصد سالانہ ٹوکن ٹیکس ہوگا ایک ہزار سی سی تک کی گاڑی کا لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس پندر ہزار سے بڑھا کر بیس ہزار روپے کر دیا گیا ایک ہزار سی سی تک گاڑی کی ملکیہ ٹرانسفر پر نئے مالک کو دوبارہ پورا ٹوکن ٹیکس دینا ہوگا ملکیہ ٹرانسفر دس سال بعد ہوگی تو لائف ٹائم ٹوکن نہیں لیا جائے گا ایف بی آر نے ختم ہونے والے مالی سال کے لیے محصولات کا حدف حاصل کر لیا نو ہزار دو سو باون ارب روپے حدف کے مقابلے میں نو ہزار تین سو چھو ارب روپے محصولات اکٹھے کر لیے مالی سال کے آخری دن ایف بی آر کا اعلان حدف سے چون ارب روپے زائد جمع کیے گئے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں محصولات کی وصولی میں تیس فیصد اضافہ ہوا پچھلے مالی سال کے دوران ساتھ ہزار ایک سو چون سٹھ ارب روپے گٹھے کیے گئے براہ راست ٹیکسو کا حصہ سنتالیس فیصد رہا صرف جون کے مہینے میں ایک ہزار ایک سو تیراسی ارب روپے کے محصولات جمع کیے گئے ایف بی آر کے مطابق چار سو انتر ارب روپے کے ریفنڈ واپس دے کر کاروباری افراد اور برامت کنندگان کو آسانیہ فراہم کی گئی مقامی ٹیکسو کی مد میں چھہزار ایک سو اٹھائیس ارب اور درامتی ٹیکسو کی مد میں تین ہزار ایک سو اٹھائیس ارب روپے جمع ہوئے چار ہزار پانسو اٹھائیس ارب روپے کا انکم ٹیکس اور تین ہزار اٹھانویں ارب روپے کا سیلز ٹیکس جمع کیا گیا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں پانسو چہتر ارب روپے اور کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں ایک ہزار ایک سو چار ارب روپے جمع کیے گئے کراچی کے علاقے نازم آباد چابلا مارکٹ میں گھر سے دو افراد کی لاشیں ملی ہیں پولس نے ذاتی دشمنی کا شبہ ظاہر کر دیا پرانا گولی مار میں بھی ندی کے قریب سے ایک شخص کی لاش ملی ہے گردن پت فائرنگ کے نشان ہے بلوچستان میں دو تینوں کے بعد دو بھیڑیوں کو بھی مارنے کی ویڈیو سامنے آگئی خوزدار کی تحصیل باغبانہ کے پہاڑوں پر مقامی افراد نے قیمتی خال کے حصول کے لیے دو بھیڑیوں کو مار ڈالا ویو وی ایف پاکستان کے تقنیقی مشہیر موظم خان نے واقعی کو افسوسناک قرار دے دیا ڈپٹی کمیشنر خوزدار سے ملزمان کے خلاف کاروائی کی درخواست سعودی عرب قابول میں اپنا سفارت خانہ جلد جلد کھولنا چاہتا ہے افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان زبیولہ مجاہد کی دوہا سربراہی کانفرن سے قبل گفتگو افغان وفد کی پاکستان، بھارت، ایران، روس، سعودی عرب اور ازباکستان کے خصوصی نمائندوں سے ملاقات افغان وفد کے سربراہ زبیولہ مجاہد نے کانفرن سے ابتتاہی خطاب میں کہا پاوندیوں کا خاتمہ کر کے افغانستان کی معاشی مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے غزہ سٹی کے علاقے شجائعہ میں اسرائیلی محاصرہ، ٹینکوں کی پیش قدمی، فلسطین کے شہری پھس کر رہ گئے چوبیس گھنٹوں میں مزید 45 سے زائد فلسطینی شہید، فلسطینی مضاحمت کاروں کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپے اسرائیلی فوج گرفتار کیے گئے فلسطینیوں کو ڈھال بنا کر آگے بڑھ رہی ہے اسرائیل کا جھولان کی پہاڑیوں پر ڈرون حملے میں 18 فوجی زخمی ہونے کا اعتراف عراقی مضاحمتی تنظیم کا اسرائیلی بندرگاہ الاد پر ڈرون سے حملہ برطانیہ کے جنرل الیکشنز میں تین روز باقی سیاسی جماعتیں تخابی مہم میں مصروف چالیس ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشنز قائم، ڈیر لاکھ پر مشتمل پولنگ عملہ فرائز انجام دے گا پولنگ اسٹیشن سکول، مذہبی عبادت گاہوں، کمیونٹی سینٹر، سپوٹبول گراؤن، رگبی کلپ سمیت دیگر عوامی مقامات پر بنای جائیں گے پولنگ صبح سات وجہ سے رات دس وجہ تک جاری رہے گی فرانس میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ایکزٹ پول کے مطابق انتہائی دائے بازو کی جماعت چونتیس فیصد ووٹوں کے ساتھ آگے بائیں بازو کا پاپلر فرنٹ اٹھائیس فیصد کے ساتھ دوسری اور صدر میکھوں کی جماعت بیس فیصد ووٹوں کے ساتھ دیسری نمبر پر پانسو ستتر نشستوں پر مشتمل پارلیمان کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ سات جولائی کو ہوگا یورپی یونین میں انتہائی دائے بازو کی جماعت کی فتح کے بعد صدر میکھوں نے فرانس میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا تھا امریکی صدارتی مباحثے میں صدر بائیڈن کی مایوس کو انکار کردگی امریکی میڈیا کے مطابق صدر بائیڈن پر صدارتی دور سے پیچھے ہٹ جانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا بائیڈن انتظامیہ نے امریکی میڈیا کی خبروں کو افواق قرار دے کر مسترد کر دیا امریکی صدر بائیڈن صدارتی دور سے دست پردار ہونے کے امکان کو مسترد کر چکے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس 3 اور 4 جولائی کو قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شرکت کریں گے بھارتی وزیر اعظم کی نمائندگی بھارتی وزیر خارجہ ایس جی شنکر کریں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اشلاس میں علاقہ سلامتی کی صورتحال رابطوں اور تجارت پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی افغانستان کی صورتحال یوگری انتنازع پر بھی تبادلہ خیال ہوگا پاکستان فرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے چیئرمن پی سی بی کے اعلان کے بعد کیا سرچری ہونی ہے اس کا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں ان کے خیال میں مائنڈ سیٹ صحیح کرنے کی ضرورت ہے انگلینڈ میں میڈیا سے گفتگو میں سابق کپتان نے کہا وزیر اعظم کو کرکٹ بورٹ کا چیف اگزیکٹیو نہیں ہونا چاہیے باقاعدہ بورٹ ہونا چاہیے وہی سیلیکشن کمیٹی تشکیل دے اور کپتان بنانے کا اختیار بھی سیلیکشن کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے پاکستان کے فاس بولار شاہین شاہ فریدی نے کہا کہ بھارت نے اچھی کرکٹ کھیلی جب محنت کرتے ہیں تو ریزلٹ اچھا ملتا ہے ہمیں کرکٹ میں بہت کچھ درست کرنے کی ضرورت ہے جو ٹیم پروسس کے ساتھ آتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے لندر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ٹیم میں سرجری سے متعلق سوال پر شاہین شاہ فریدی بات کو گول کر گئے کہا اس حوالے سے وہ کچھ نہیں جان پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم محمد رزوان کی کپتانی میں کھیلیں گے کینیڈا کی گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ میں رزوان کو وینکور نائٹس کا کپتان مقرر کر دیا گیا وینکور کی ٹیم میں بابر آزم کے علاوہ محمد آمیر اور آصف علی بھی شامل گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ 25 جولائی سے 11 اگست تک کینیڈا میں ہوگی اور سپین اور انگلینڈ کی ٹیمیں یورو کپ کے کورٹر فائنل میں پہنچ گئی راؤنڈ آف سکسٹین میں انگلیش ٹیم نے سلواکیا کو دو ایک جبکہ سپین نے جارجیا کو چار ایک سے شکست دے گئی موسیقی